اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ سالکم تو مائی چانل کوکنگ و فاتیمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں گے کچھ بات ہوں گے اس سے بسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار سی مسالے دار مٹن کلیجی بنانے کی امیزنگ سی مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو انٹر کلاس میں سے دیکھنا ہے بہت زیادہ جھٹ پٹ میں بینہ بوائل کیے بینہ فرائے کیے مزیدار سی آج میں آپ کے ساتھ جھٹ پٹ سی مٹن کلیجی بنانے کی امیزنگ سی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو انٹر لازمی سے دیکھنا ہے اور ریسپی اچھے لگے تو ریسپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا چانل پڑھنی ہو تو فیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کے لیے جی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر تقریباً بھی نا ایک کب بھر کے یہاں پر ہم نے تیل لے لینا ہے تیل کو گرم کریں گے گرم تیل کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بھی نا دو عدد پیاس کٹنگ کی ہوئی ایٹ کر دیں گے پیاس کو فائے کریں گے پیاس جب اچھا سا کلر دے دے گی یعنی کہ پیاس کو ہم نے ڈاک سا ہی فائے کرنا ہے تو یہاں پر پیاس جب اچھا سا ڈاک سا ہی فائے ہو جائے گی نا تو اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بھی نا ون ڈیبل ای سپون بھر کے لہسن اور ادرک کا پیش آٹ کر دیں گے اچھا پیاس کو نا ڈاکن برن کر کے جو ہے نا اچھا سا کوک کرنے سے پیاس جب دم پہ آ جاتی ہے نا تو یہ جلدی سے فائے ہو جاتی ہے میں بہت بار سکھا چکی ہوئی ہوں بتا چکی ہوئی ہوں اس طرح سے پیاس جلدی سے نرم ہو جاتی ہے نا نرم ہونے کے بعد جلدی سے فائے ہو جاتی ہے تو پیاس جب اسے سٹیش پہ آ جائے گی لہسن ادرک کا پیش آٹ کر دیں گے اس کا کچھاپن ہلکا سا دور کریں گے ساتھ اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بھی دو ادھا میڈیم سائز کی ٹرماتر کو بلکل جو ہے نا پیل آف کر کے ہم نے یہاں پر پیش بنا کر ایڈ کر دیا اچھا ہے تو یہاں پر چھلکا سمیت بھی اسے آپ پیش بنا کر ایڈ کر سکتی ہیں تمام چیزوں کا اچھا سا مکس کریں گے ویلکم بائن کریں گے مسالہ جب اچھا سے بھوننا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر کچھ ڈرائی مسالے بھی ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس کی اچھا سی مکسنگ کریں گے تاکہ جو پیاز فرائے ہوئی ہے نا اس کا جو کلر اچھا سا آیا ہوئی ہے نا اچھا سی گریوی اختیار کر لیں تقریبا 2 ٹی سپون بھرکے شاہ زیرا ایڈ کر دینا ہم نے ایک ادت بڑی لائچی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دی اچھا سیمکسنگ کریں گے بھونائی کریں گے یاد رکھیں ہم نے لال مرچوں کا پاودر اس لیے کم ایڈ کی ہے ہے کیونکہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور بھی جانا مسالے ایڈ کریں گے تو اس لئے ہم نے یہاں پر لال مرچوں کا باورر کم ہی ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچوں کا بھی استعمال کرنا ہے یہاں پر مسالہ اچھے سے بن چکا ہوا ہے تیل اچھے سے اوپر آ جائے گا نا سات سے آٹھ منٹ میڈیم لو فلم پر رکھنے سے نا مسالہ اچھے سے بن جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بن چکا ہوا سٹیج کے اوپر یہاں پر متن کلیجی تقریباً بھی ہاف کے جی کے قریب یہاں پر ہم اٹھ کر دیں گے کلیجی کو دھونے کا اور اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے بلڈ فری کرنے کا طریقہ میں اپنے چینل پر بہت بار جو انا دے چکی ہوئی ہوں بتا چکی ہوئی ہوں کس طرح سے میں سے جو انا بلڈ فری کیا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں لنک اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں مٹن کلیجی کو کس طرح سے میں نے بلڈ فری کیا یہاں پر ہم نے جب کلیجی کو اچھے سے مکس کر کے 3 سے 4 منٹ تک اس کا کلر چینج کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے نام یہاں پر تقریباً دی ہافٹی سپون کوٹی ہوئی لال مچوں کا پاورڈر بھی ساتھ اٹھ کر دیں گے اور میڈیم تو ہائی فلیم رکھتی اس کے ہم اچھی سی مکسنگ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے نام اس کا ڈھکان بند کریں گے نائس کے اندر ہم کوئی پانی آٹ کریں گے نائس کے اندر ہم کوئی دہی وغیر آٹ کریں گے صرف اسی مسائلوں میں فلیم پر رکھتے کک کرنے سے کلیجی پہ زیادہ جلدی سے کک ہو جاتی ہے کچھ لوگ بوائل کرتے ہیں تو یقین کریں بینا بوائل کیے یہ اسی طرح سے بہت زیادہ اچھی سی بن کے فرائے ہو کے رڈی ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اپنے سائز سے کتنی کم ہو چکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کلیجی اچھے سے گلنا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی بھی کتنی اچھے سے بن کے آ رہی ہے ہم نے جتنی گریوی رکھنی ہوگی اتنی ہم گریوی رکھیں گے اس کے علاوہ ہم نے اسے اچھا ساکھ زیادہ سے کک کرنا ہے تھا کہ کلیجی فلڈن ہو جائے اچھا کلیجی کو زیادہ کک کرنے سے یہ بہت سکت بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا جیسے کم کک کرنے سے یہ کچھی بھی رہ جاتی ہے تو نہ ہی ہم نے اسے زیادہ آور کک کرنا ہے کہ یہ گلنا کے لیے رہ جائے یعنی کہ زیادہ آور کک کرنے سے بلکل گلے نہیں اور نہ ہی ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ یہ بلکل سکت سی ہو جائے تو ہم نے یہاں پر اچھے سے اسے کک کر لیا ہوا ہے 10 سے 12 منٹ تک فل فلیم پر رکھیں جب یہ اس اسٹیج پر آجائے گی مسالہ دیکھ سکتے ہیں تمام اچھے سے بھون چکا ہوا ہے گریوی ہمیں جتنی چاہیے تھی اتنی آ چکی ہے لازٹ میں ہم اس کے اندر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ونٹائی پالی سپون آپ نے ساپ سے نمک شامل کر دیجئے گا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تین سے چاہ مینٹ تک دوبارہ سے اچھے سے بھونیں گے اچھے سے فائے کریں گے اس کے بعد اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے تو مزیدار سی جھٹ پٹ سی ہماری مسالہ کا لے جی بن کے راڑی ہو چکی ہوئی ہے تو آپ نے اس ریس اپی کو ایک بار میری ریس اپی سے ضرور سے ٹائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دینا ہے آپ کو یہ ریس اپی کیسے لگی تو ریس اپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا فرانٹس اور سامنے میمبرز میں ضرور سے اس ریس اپی کو شیئر کریے گا تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی احسان سیمپر اور یونیک سی ریس اپی کے ساتھ اللہ حافظ